مہی میں مہنگائی تیس ماہ کی کمترین سطح گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد پر آئی ہے اور اس کے بعد شرائع سود میں کمی کے حوالے سے پیشگوئیاں اور مطالبے دونوں سامنے آ رہے ہیں اس وقت شرائع سود بائیس فیصد پر ہے جو مہی کے مہینے کی مہنگائی سے دس فیصد یعنی ایک ہزار بیسز پوائنٹس زیادہ ہے مارکٹ میں دس جون کو ہونے والے مانیٹی پولیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرائع سود ایک سے دو فیصد کمی کی توقع ہے جبکہ سینٹ پی گلوپل نے بھی شرائع سود میں اس ماہ فوری کمی اور پھر اس سال دسمبر تک ساڑھے چار فیصد کمی کی پیشگوئی کی ہے یعنی فیلحال فوری طور پر شرائع سود میں بہت بڑی کمی کی توقعات نہیں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے ہیں دوسری طرف مئی کے مہینے میں تجارتی خسارہ مزید کم رہا ہے اور ممکنہ طور پر ایک اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے مہینے اور پورے مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے آثار پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ گزشتہ چند ماہ میں مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے بعد اس مالی سال کے ابتدائی دس ماہ میں یعنی جولائی سے اپریل تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صرف بیس کروڑ ڈالرس رہ گیا ہے اور مئی کے مہینے میں پی بی ایس کے ڈیٹا کے مطابق تجارتی خسارہ صرف دو اشاریہ ایک ارپ ڈالرس رہنے کے بعد ایک اور مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے آثار پیدا ہو گئے ہیں تاہم ترسیلات زرکی آزاد و شمار آنا ابھی باقی ہیں مئی میں برامداد دو اشاریہ اٹھ ارپ ڈالرس رہی ہیں یعنی انیس فیصد زیادہ رہی ہیں جبکہ درامداد میں صرف ایک فیصد کا اضافہ دیکھا گیا اور اسی وجہ سے تجارتی خسارے میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے یعنی معاشی استقام کا تسلسل ہے مگر معیشت اب بھی سست روی کا شکار ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مارو سنتکار عریف 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 صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے عریف صاحب بہرے جب اپریل کا میگائی کا نمبر آیا آپ کا اس وقت بھی کہنا تھا کہ جی اب شرائع سود میں کمی ہونی چاہیے سٹیڈ بیک کوشیس رہا اب تک بھی کوشیس رہا ہے اور جو توقعات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ کوشیس ہی رہے گا ایسا نہیں ہے کہ بہت دلدی اور بہت تیزی سے شرائع سود کم کی جائے آپ بھی سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے معاملہ تیہ کرنا ہے تو کوشیس اپروچی رہے نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا آئی ایم ایف کو بات کریں ان سے ان کو کنونس کریں کہ کیا آپ یعنی اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود یہ تو تھوڑی ہے کہ آپ جو آئی ایم ایف کے اس کو آنکھ بند کر کے آپ نے امپلیمنٹ کر دیا اور آپ یہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ سب آشاریے بہتر ہوئے اب یہ آپ کا آخری جملہ تھا اس کے باوجود جو ہے وہ معیشت میں سست روی ہے تو اگر یہ ایسے انٹریس ریٹ رہیں گے تو یہ سست روی تو جو ہے وہ رہنا ہے اس کو اور اگر یہ چیز اب بھی اگر یہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی روپے کی جو ہے وہ قدر میں کمی آ جائے گی تو یہ آئی تنگ یہ بات بھی کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی اگر آپ بہت ایک دو پرسن کا تین پرسن کا فرق ہو اور پھر آپ کہیں تو ٹھیک ہے لیکن اتنا اور پھر خود آئی ایم ایف کی اپنی پرجیکشن ہے کہ اگلے مالی سال کا جو ایوریج انفلیشن ہے وہ بارہ تیرہ پرسن کی وہ فورکاسٹ ہے ان کی اور پھر اس کے بعد اگلے سالوں میں اور کمی کی فورکاسٹ ہے تو اس حالت میں اس صورت میں آئی بلیو کہ جو ہے وہ اب یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بزنس کے لیے یہ اس کی ایفورڈبل جو ہے وہ نہیں ہیں یہ انٹریس ریٹ پھر اس کی وجہ سے پھر ڈیفالٹس وغیرہ کے چانسز ہیں پھر خود گارمنٹ کے اپنی کوسٹ بھی جو ہے وہ اس سے منسلک ہے تو آئی بلی ایک بیلنس ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پانچ پرسنٹ ایک ساتھ جو ہے وہ گرا دیں لیکن کم از کم دو پرسنٹ کا تو جو ہے وہ ہر صورت میں کیس بنتا ہے اور یہی کنسنسس ہے مارکٹ کا پھر سن پی گلوبل نے بھی کہا کہ ایک تو امیجرٹ ڈیکریز ہو مگر پھر چار ساڑے چار فیصد تک اگر ڈیسمبر میں کمی آتی ہے اگر انفلیشن میں یہ جو ڈاؤنور ٹرینڈ ہے برقرار دیتا ہے تو پھر شرائع سروب کوئی اٹھانہ ساڑے سترہ فیصد پر جائے گی تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے اتنا کوشیس رہ سکتا ہے اس ٹرینڈ میں کیا تیزی سے کمی کا مطالبہ ہے آپ کا آنے والے دنوں نہیں آئی تنک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے ایک سال میں آج سے لے کے اگلے ایک سال میں سات پرسنٹ کمی کا کیس بنتا ہے سیون پرسنٹ جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ پر جو ہے وہ اگر آپ کا اگلے سال کا ایوریج انفلیشن ریڈ بارہ پرسنٹ ہے یا ایون تیرہ پرسنٹ بھی ہے تب بھی پندرہ پرسنٹ ہونا چاہیے پالیسی ریٹ اس سے زیادہ جو ہے وہ آئی تنک ہماری اکنومی کے لیے انویسمنٹس کے لیے مناسب نہیں ہے گروتھ کے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ بھی تو ہمیں صرف ون سائیڈڈ تو نہیں ایک چیز کو کرنا ہم اپنی انویسمنٹ بڑھائیں گے لوگوں کی یہاں انویسٹرز کو ایٹریک کریں گے بشامل فورن انویسٹرز کے اور پھر یہ پورٹفولیو انویسمنٹ کو بھی آپ اٹریک کریں گے تو وہاں سے بھی تو ان فلوز جو ہے وہ ہمیں ایکسپیٹ کرنے چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم آؤٹ فلو سے ہی ڈرتے رہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ معاشی تیزی کے حامی ہیں نہ کہ سست روی کے مگر ساتھ ہی آپ ایک مستحکم روپے کے حامی ہیں نہ کہ ایسا روپیا جو بار بار گرے کیونکہ آپ کے خلال میں وہ بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے مگر یہی مسئلہ ہے نا کہ جیسی معاشی تیزی آتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی جگہ بہت بڑا بڑا ڈیفیسٹ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ روپیا گرتا ہے تو یہ بیلنس کیسے اس ٹرائک کیا جائے شازیب بھائی دیکھئے اس سال کا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے وہ میں خواہلے پانچ سے بلین ڈالرز کا ہے پانچ سے بلین ڈالرز کا ہے اور ابھی ہم دو سو ملین ڈالر کی ڈیفیسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اب پریئرڈ آئے گا تو مجھے لگتا ہے وہ دو سو ملین ڈالر بھی شاید ختم ہو جائے مطلب یہ کہ ہم نے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کرنٹ ڈیئر میں پانچ بلین چھ بلین ڈالرز وہ ہمارے بجٹ سے سیو کیا ہم نے اسی طرح ہم نے اوپن مارکٹ سے جو ہے وہ سٹیٹ بینک نے جو ہے ان کو بھی ڈالرز جو ہے ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ آپ کے پاس ایک مارجن اور گنجائش تو جو ہے وہ ہے اس وقت حالکہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ٹارگٹ سے بہت کم ہے تقریبا سرپلس ہی ہو جائے مگر جو ہمیں ایڈ ملنی تھی جو لونز ملنے تھے وہ نہیں ملے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دکھایا یا ڈیفیسٹ ٹارگٹ سے کم دکھایا یا مارکٹ سے سٹیٹ بیک نے روپیہ ڈالر خریدا تو کوئی ریزرز بڑھ گئے تو ایک دوسری طرف سے بھی پریشر ہے کہ ہمیں وہ ایڈ نہیں مل رہی ہے وہ لونز نہیں مل رہے سر وہ لون اگر نہیں مل رہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے ہم اگر لون لے کے اتنا ایکسپنسیو جو ہے وہ کرزہ لے کے اپنے اگر ریزرز کو بڑھائیں تو وہ تو کوئی ڈیزاریبل بات نہیں ہے یہ آئی ٹھنگ نا ملنا کرز نا ملنا ایک بلیسنگ ہے مگر مذہب سار صاحب کرز نا ملنا کرز نا ملنا بلیسنگ مگر کرز نا ملنا بلیسنگ اس لئے بن رہا ہے کیونکہ ہم کرنٹ ایک آؤٹ ڈیفٹٹ اتنا نہیں کر رہے ہیں وہ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ معاشی سوسط روی ہے انٹرس ریٹ زیادہ ہیں وہ تیزی آئے گی تو پھر کرز کے بغیر تو فارغ ہو جائیں گے ہم ہمارے ساری عزت آئی ٹھنگ یہ صرف یہ تو نہیں ہے نا دیکھیں اگر آپ امپورٹس ہماری کیا کم ہوئی ہیں ہماری امپورٹ جو ہے اگر آپ نظر دوڑائیں ابھی اس کے ہی تو آپ ہی کہیں گے کہ پیٹرولیم میں ہوئی ہے لیکن پیٹرولیم میں کونٹیٹی میں کمی نہیں آئی ہے پرائس کمی کی وجہ سے آپ کو پیٹرولیم میں سیونگ ہوئی ہے اگر اٹوموبیل نہیں آیا اور اٹوموبیل کم آیا تو اس سے ہمارے ہمیں کیا فرق پڑ گیا اور اگر مشینری جو ہے وہ ابھی نئی نہیں آئی تو ہمارے پاس تو موجود ہیں تو آپ اگر اس پر نظر آپ دوڑائیں گے اور وہ فوڈ آئیٹمز میں اور پہلے وہ ہمارا کوویڈ میڈیسن میں اس میں ہم نے کتنے بلینز آف ڈالرز خرش کر دیئے تھے وہ نہیں ہوا ہماری دفعہ کروپ اگر اچھی ہوئی ہیں تو اس کا بھی ہمیں بینیفٹ ملا ہے کورٹن ہمارا اچھا ہوا ہے اس کا بھی بینیفٹ ملا ہے تو وہ بینیفٹ اسی جگہوں پہ آپ جو ہے وہ ٹارگیٹ کریں کہ وہاں سے اپنی گروت کو بڑھائیں آئیٹی سے بڑھائیں اس سے جو ابھی تک جو کیپیسٹیز لگی ہوئی ہیں ان کیپیسٹیز کی یوٹیلائزیشن تو بڑھائیں اس سے تو کوئی فورن ایکسینج پہ آپ کا کوئی اتنا لوڈ نہیں آئے گا آپ نے کہا آئیٹی کی طرف فوکس کریں دیگر معاملات ہم ساری زندگی تو اس طرفی کے ساتھ نہیں چل سکتے اگر غربت سے لوگوں کو نکالنا ہے انہیں ایمپلائیمنٹ دینی ہے تو معاشی ترقی لازمی ہے معاشی ترقی ایسی لازمی ہے کہ جو بار بار بوم بسٹ کا سائیکل نہ ہو تو آپ کو اپروچ نظر آ رہی ہے اس دفعہ اسلام آباد کی کیاں ایسا ہو جائے آئی ٹھیک یہ تو بجٹ دیکھ کے پتا چلے گا کہ اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سال گورنمنٹ کو ریٹس جو ہے وہ کم ہوں گے تو وہ برڈن گورنمنٹ پہ ڈیٹ سویسنگ کا کم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کا جو انکریمنٹل پروفٹ ہے وہ ون پوئنٹ تھری ٹریلین ہے نو سو ملین ڈالر کی جگہ وہ ہوگا ٹو پوئنٹ تھری ٹریلین تو وہ بھی ایڈیشنل ان کو ریسورسز ملیں گے پھر اس کے بعد یہ پرائیشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا پورٹ فولیو انویسمنٹ جو ہے وہ بہت ہی لو ایپ پہ تھا اب آنا شروع ہوا ہے اس کی پوزیٹیوٹی ہے تو وہاں سے پھر ریمیٹنسز بڑھنا ایکسپورٹ بھی تو بڑھ رہی ہیں نا کچھ ایکسپورٹ جو ہے اور اگر اس کو نیسسسری سپورٹ پروائیڈ کی ایکسپورٹ کو تو وہاں بھی جو ہے وہ گنجائش ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکنومک ریوائیول سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو مشین ریو وغیر ایمپورٹ کرنی پڑیں گی آپ کو آپ کے پاس کیپیسٹی مختلف سیکٹرز میں آئیڈیل کیپیسٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کا فل یوٹیلائزیشن ہونے سے پھر آپ کو یہ انرجی کی بھی کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کی بھی کا مسئلہ کو بھی جو ہے وہ حل ہوگا تو آپ کو بیٹھ کر راستے نکالنے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ موضوع ہیں ٹھیک ہے ہم ہم ہمارا جو ہے وہ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہم ہر وقت جو ہے اس کا پریشر فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے بزنس پہ ہائی انٹریس ریٹ کا تو ہم ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن آئی ٹھیک اس میں بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کبھی کوئی ایک دم آپ ابھی سے بارہ پرسن کر دیں لیکن آپ یہ جو منیمم اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ بڑے ڈر ڈر کے دو پرسن کی بات کرتے ہیں یار دو پرسن کا تو کیس بنتا ہے